تھلیب لوگوں نے اکھوڑا شخص کی یہ مہمان کن میں دل سے آپ لوگوں کو خوشحامدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں جائے گرے جو بھی میرے دوست اب آپ آنا چاہیں اتنی خوبصورتی تھلیب لوگ کی میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو تھلیب لوگ کی خوبصورتی بیان گسرتی نہیں ہے مزے کے موسم ہے لوگوں نے کدھر جانا یار جب میں ادھر آئے ہوں ناں تو میرے ساتھ آپ لوگوں نے بھی دیا ہر جگہ دیکھنا ہے تھلیب لوگ دیکھو یار یہ تھلیب لوگ تو یہاں سے بلتی میں کہتے ہیں برقیقت ہوں دیانا آلا تھلیب لوگوں چینالرگشنوں سے یہ رونمیشن آپ لوگوں نے جو چیز دیکھنا ہوتا ہے نا وہ دیکھے بغیر آپ لوگوں اپر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو ٹپ ہے آپ لوگوں کا جو ٹور ہے آپ لوگوں کا جو سیر ہے وہ نامکم لیکن جو نیچرل خوبصورتی ہے نا تھلیب لوگ کی طرح جس کو لکھنے والے کہتے ہیں جنت کا ٹکرہ کہتے ہیں جنت النظیر وادیہ تھلیب لوگ کہتے ہیں دکھ یہ بات ہے تو تھلیب لوگ آئے بغیر آپ لوگ جب اپا جائیں گے نا تو آپ لوگوں کا ٹپ نامکم اسلام علیکم برقیقت ہمارے والدستان نیاتی فیول وادیہ تھلی دو پسند تھا سے جنت النظیر وادیہ تھلیب لوگ نا ویڈیو پیغام تنسی جسد خودند کی طور رمائے پیغام چیزیں پیغام جسگو گناتے ہیں جب لوگ مثل میرے تھلیب روز پیغام دینار ایرکشی جگو گرد نظیر جانب جسد نیاتی دکھنے والدستان جانب جسد نیاتی دلیب لوگ جسد نوڈیب لوگ جسد نیاتی اوڈیو بڑوز فیلیب لوگ جسد ندیب جسد نائر مین جگو وہ دیکھا نیالا پورا بلاکھی ہوتھوں میں گا دیکھا چفاری وفن جبانا کھور وفن پا یا سمیت پین یا سہاری کا یا سیلفی سٹک پہت پین یا سیلفی سٹک کے ذریعے کا گا دیکھا تھن پہت پین دریں لہی ٹاپ بڑا مزا آیا ادھر آکے بڑا انجوائی بھی کیا میں نے آتے ہو راستے میں اور تھوڑا ہائٹ زیادہ تھا سردی بھی ہے تھوڑی بہت سردی بھی ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں نیچے سرزبہ سے اوپر برباری ہے اور اس سے اوپر جو نا بادل بھی برسے ہوئے ہیں کیونکہ تین دن سے موسم خراب تھا اس وجہ سے میں کہیں بھی نہیں کیا تھا تین دن کے بعد آج میں پھر آیا ہوں میں یہاں پہ تھلے بڑک آکے تقریبا تقریبا پانچھے دن آج سے چھٹے دن ہے میرا تھلے بڑک میں شکل میرا خراب ہوا ہے برا حال سردی کی وجہ سے موسم خراب اور ادھر جب آج میں ادھر آیا ہوں تو نہ مجھے سردی کا فیل ہے بھی نہیں سب کچھ بھول گیا یہاں پہ آگے بہت مزا آیا بہت انجوائی کیا میں نے اور اتنی ٹاپ پہ میں آیا وہاں ہوں اور اس وقت جو تھلے بڑک کا جو سیزن ہے تھلے بڑک تھلے بڑک بلتی انہوں نے نظر تھلے بڑک انہوں نے میک شاگا نہیں دیا کباری انہوں تھلے لیکنڈو جو موسیقی 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 وہاں پہ تھے ایک جگہ پہ مجھے ادھر سے اٹھنے کا دل نہیں کیا بڑا مزہ آیا بڑا انجوائی کیا مزہ بہت آیا یہاں پہ آکے سردی بھی باری بھی بارش بھی اور فریش موسم بھی ابھی دوب بھی نکلیں تھوڑی بہت دوب نکلیں جب میں کیمرے کی طرف آ رہا ہوں تو تھوڑا سے ساف آ رہے جب میں پیچھے آ رہا ہوں تو تھوڑا سے بلیک ہو رہے dwelling کے پیچھے تھوڑی دوب بہت دوب اور کیمرے کے پیچھے جوڑی رہے پور جوڑا برنوا بڑ در شی موسمی خواص میرے چین حریرگشی موسمی ہو تیار چین حرین�� чегоب اس آ رہے خورزو دو گوزو ہو تیار دیکنا یہ آرے ساahn ے دیکنا یہ آرے پڑ ساای بڑک سے آ رہے خواص میرے چین حریرگشی موسمی ہو تھ acceso JENN Delaware Woohooよろしく شکریہ ہے دلی گزاریش پہ اور جو میں دل سے آپ لوگوں کو خوش آمدید بهاتا ہوں ویلکم کرتا ہوں ننمیت چھوزی رہتی دان سامالا یاوہ اللہ تھلے بروگ چین آرے گشن سو سے جبانے مک شاکنے تھلے بروگ انہوں اتنی خوبصورتی تھلے بروگ کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو تھلے بروگ کی خوبصورتی بیان کر سکوں یار نیچے کی خوبصورتی اور اوپر آؤں تو اس کی خوبصورتی کچھ اور ہے مزہ کچھ اور ہے سردی بھی ہے کورٹ میں نے اتارا ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا فریش موسم تھا اچھا جگہ تھا تو میں نے کہا چلو یار کورٹ بھی اتارا دیتے ہیں لوگوں کو بھی بتاؤں یار یہاں پہ سردینی ہے مزے کے موسم ہے جو پہاڑوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو پہاڑوں پر چڑھنا پسند کرتے ہیں میری طرح جو اکیلے چڑھنا پسند کرتے ہیں میری طرح دیکھو آج میں تو اکیلے پہاڑ پر آئے سلفیسٹری کے اسی کے سارے میں ادھر پہنچا ہوں تھوڑ کوئی نہیں ہے بڑا مزا آ رہا ہے بڑے انجوائے کر رہے ہیں جو بھی میرے دوست آپ آنا چاہیں آئیں ویلکم کرتا ہوں یار آپ لوگوں کو میں میرے ساتھ گمیں پھریں مزے کریں یار میں اکیلا مزا کروں میں اکیلا گموں میں اکیلا سارے خسرت جگوں کے دیکھوں آپ لوگوں کو نہ دکھائیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا اس لئے میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور آپ لوگ دیکھتے جاؤ یار کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ دیکھو آپ لوگوں نے کدھر جانا یار جب میں ادھر آئے ہوں تو میرے ساتھ آپ لوگوں نے بھی دیا ہر جگہ دیکھنا ہے تھلیب روک دیکھو یار یہ تھلیب روک ہے جب یہاں سے پیچھے کی روح کروں میں تھوڑا سا آگے بھی جاؤں گا یہاں سے پیچھے کی روح کروں تو آپ کو تھلیے کا پورا گوھن نظر آئے گا تھلیب روک تو یہاں سے بلتی میں کہتے ہیں بلقیقت ہوں دیانا گا خوربا شکھن گامالا اور یدان لانگا سے شخص تھلینو یار باہر سے جو آنے والے دوست اب آپ ہیں آپ لوگوں کے لئے ایک ریکویسٹ ہے جب آپ لوگ گلگت بلتیسان گمنے آتے ہیں گلگت گمتے ہیں بلتیسان آتے ہیں بلتیسان آ کے آپ لوگ منٹھوکا جاتے ہیں شگر فوڈ جاتے ہیں جہاں پہ فوڈے وہاں پہ جاتے ہیں خپلے تک آتے ہیں پھر جا کے آپ لوگوں نے جو چیز دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھے بگر آپ لوگ واپس جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو ٹپ ہے آپ لوگوں کا جو ٹور ہے آپ لوگوں کا جو سیر ہے وہ نامکمل ہے کیونکہ اتنا بڑا خوبصورت جگہ آپ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں بہت افسوس کا مقام ہے آپ کو تاریخی چیز آپ کو خپل فوڈ میں مل جائیں گے آٹیفیشل واترفال آپ کو منٹھوکا مل جائے گا ٹھیک ہے آٹیفیشل شنگریلا آپ کو مل جائیں گے پارک مل جائیں گے اس طرح کے پارک آپ کو اپنے آبائی گاؤں میں بھی ملیں گے شہر میں بھی ملیں گے لیکن جو نیچرل خوبصورتی ہے تھلی بروک کی طرح جس کو لکھنے والے کہتے ہیں جنت کا ٹکرا کہتے ہیں جنت النظیر وادیہ تھلی بروک کہتے ہیں یہاں پہ آئے بغیر آپ لوگ واپس چلا جاتے ہیں تو بہت دکھ کا مقام ہے بہت دکھ کی بات ہے تو تھلی بروک آئے بغیر آپ لوگ جب واپس جائیں گے تو آپ لوگوں کا ٹرپ نامکمہ اور بھی دو تین آ رہے ہیں انشاءاللہ چودہوں کو انہوں نے پہنچنا ہے چودہوں کو پھر ہم نے تھلیلہ ٹریک کرنا ہے انشاءاللہ ان ساری ووڈیوز جو ہے نا ہم آپ لوگوں کو لائے کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ لوگوں کو بھی سا سا لے کے جائیں گے میں جاؤں آپ لوگوں کو نہ دکھاؤں آپ لوگوں کو نہ لے کے جائیں ممکن ہی نہیں ہے نا تو میرے ساتھ ہی رہے کہیں نہیں جانا ہے اللہ حافظ